موسیقی اسلام میں آپ نے تین اپیسوڈ میں بہت کچھ سیکھا جانا چوتھا اپیسوڈ آج ہمارا ضرور ہے ابھی تک وہ بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جنگ نہیں ہے جنگ نہیں ہے لیکن بہت سی جنگیں ہوئی ہیں تو اب یہاں تک ہم آگئے ہیں کہ حضور مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے ہیں اب پھر جب سن دو ہجری آگئی ہے اس میں بار بار حضور کو ٹورچر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا دیں یا کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ جس کے بنا پر سامنے والے جو ہیں ان کو موقع مل جائے حملہ کرنے کے لئے مگر وہ ہندی میں کہا ہے تو سفل نہیں ہو پا رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں یہاں پہ جا کے گفتگو ختم ہو گئی تھی مگر اب چونکہ بہرحال دو ہجری میں آخر کار کیا ایسا ہو گیا کہ جنگ بدر رونما ہو ہی گئی آخر کار تو اب یہاں پہ ہم آگئے ہیں اب دیکھئے اب تلواریں اٹھیں گے ضرور مگر اخلاق کا جب سایہ ہوگا تو اس میں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ آج کا یہ بہت ہی اہم اپیسوڈ ہوگا اس لئے کہ جو بہت سے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بسا ہوا ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے ایسا ابھی تک تو کہیں نظر نہیں آیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی ایسا کچھ ہوگا نہیں ہم سمجھیں گے اس اپیسوڈ سے بہت کچھ جانیں گے آئیے روبرو کراتے ہیں جتیل اسلام والمسلمین والی جناب مولانا سید احسان حیدر جوادی صاحب سے آگا سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا شروع میں ہی بہت شکریہ آپ کا ہم اپنے تمام ناظرین کی طرف سے بھی عدا کرتے ہیں اس لئے کہ ایک محدود وقت میں آپ واقعی بڑی محنتوں کا مجموعہ پہنچا دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین کا بہت شکریہ کہ بہت دلچسپی سے ان ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو درس چھپے ہوئے ہیں اخلاقیات کے تہذیب کے دوسرے کے احترام کے شریعت کے پاس و لحاظ کے اس کے اوپر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور واقعی انشاءاللہ کریں گے کیونکہ ناظرین جب دشمنوں کے ساتھ حضور کا یہ اخلاق پھر بہرحال ہم تو اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں چاہنے والا تو بات سے یہی سوال ہی ہے کہ آخر کیا ہو گیا دن سن دو حجری میں کہ حضور کو جنگ کرنے کے لئے لوگوں کو آمادہ و تیار کرنا پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں بارہا یہ بات کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام جنگ کا مذہب ہے مگر اس کے جنگ کا انداز اور اس کے جنگ کا اسلحہ عام جنگوں سے بلکل الگ آم جنگوں میں تلواریں چلتی ہیں تیر چلتے ہیں نیزے اٹھتے ہیں بندوق چلتی ہے گولی چلتی ہے بر جلتے ہیں بچے مارے جاتے ہیں اور یہاں یہاں جب جنگ ہوتی ہے تو اخلاق سے ہوتی ہے کردار سے ہوتی ہے دشمن کے ظلم کا بدلہ عدل سے لیا جاتا ہے اس کے ستانے کا بدلہ پیار سے دیا جاتا ہے اس کے نفرت کے بدلے میں محبت پیش کی جاتی ہے یہ اسلام کے اسلحے ہیں جس سے اسلام ہمیشہ ہمیشہ جنگ کرتا رہتا ہے جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو پیار سے اس کو مٹا دو جہاں نفرتیں ہوں وہاں محبتیں پھیلا ہو یہ اسلام کی جنگ کا انداز ہے اب ابھی آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ تلواریں کھچیں کیا ہوا کہ نہزے چمکے میں بہت ساری باتیں ذکر کر چکا اب اس کے بعد دشمن نے یہ سمجھ لیا کہ جو ان کے پاس اسلحہ ہے اس سے ہم ہار جاتے ہیں اخلاق سے ہم نہیں جیت پائیں گے یہ ہمارے ہر وار کا بجلہ ایسے دے دیتے ہیں کہ ہمارے دو ایک لوگ دس پندرہ لوگ سو پچاس لوگ ان کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں ہمارے طرف سے ادھر چلے جا رہے ہیں لہٰذا اب باقائدہ اسلحہ لے کے میدان میں کود پڑھو ان کے خلاف ان کے خلاف ادھر حضور کو ان کے جاننے والوں نے یہ خبر دی ان کے ماننے والوں نے یہ خبر دی کہ آپ تو ابھی تک اخلاقیات کی بات کر رہے تھے اس سے لگ رہے تھے یہاں لشکر آ رہا ہے لشکر آ رہا ہے آ رہا ہے آپ سے مکہ سے نکل گئے مکہ سے نکل کے مکہ اور مدینہ میں آج بھی جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً فور ہنڈرڈ کلومیٹرز کا ہے چار سو کلومیٹر اور مدینہ سے کچھ دور پر تقریباً پچاس ساٹھ کلومیٹر جو مدینہ کی تقریباً باؤنڈری کے قریب کہی جا سکتی ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اب آپ کچھ تیاری کیجئے تیاری کیجئے نہیں تو وہ لوگ چل اب آئیں گے اور ہم لوگ کریں گے کیا اب یہاں اخلاقیات سے کام چلنے والا نہیں ہے حضور نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر وہ لوگ آ رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کو شہر کے اندر نہ گھسنے دیں شہر کے اندر نہ گھسنے دیں کہ ہمارے پاس اسلحے نہیں ہیں ہمارے پاس لڑائی کا سامان نہیں ہے جب یہ وہ دیکھ لیں گے تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے اور یہ والی جنگ ہو سکتا ہے ہم نہ جیت پائیں یہی پہ ایک بہت بڑا جواب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں جنگ کی وہ ساڑھے تین سو کلومیٹر چل کے آ رہے ہیں وہ ساڑھے تین سو کلومیٹر نہیں وہ اندر گھس آتے اگر آپ نکل نہ جاتے شہر کے چھوڑ کے باہر مقابلہ کرنے کے لیے سرحد پہ تو وہ اندر آ جاتے ہیں واقعی تو کیا آپ ڈانڈیفنس بھی نہ کریں اب جی لہٰذا ان کو سرحد پر ہی روکنے کے لیے اچھا کہ وہیں جو کچھ ہونا ہے وہ شہر کے اندر یہ نہ آنے پائیں آپ نے کہا چلو چلو ان سے مقابلہ کرنا ہے ان کو وہیں روک دینا ہے اچھا شہر کے اندر اس لئے کہ شہر میں ہماری عورتیں ہیں شہر میں ہمارے بچے ہیں شہر میں ہمارے بڑے ہیں شہر میں ہماری کھیتیاں ہیں شہر میں ہمارے باغات ہیں کہیں اس کو وہ تاراج نہ کر دیں ہماری عورتوں کے ساتھ بتتمیزی نہ کریں اس لئے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں ہر محاصبہ ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں ہم سے چلو نکلو اچھا نکلو کیا لے کے نکلو کیا صحیح بات ہے نہ کچھ ہے نہ تلوار ہے نہ تیر ہے نہ خنجر ہے نہ اسلحہ ہے کچھ ہے ہی نہیں کسی کے پاس نہیں چلو ایسے ہی پائجل چلتے ہیں کیسے لڑے ہیں ایسے ہی پائجل چلتے ہیں ہر ایک ایسا کرو کہ کھجور کی ایک ایک لگڑی لے لو اچھا اور اس کو لے کے چلتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمیں خدا کے لیے مقابلہ کرنا ہے خدا کے لیے اسلحوں کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے جسے دنیا میں اکڑنا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر ہم اتنے بہادر ہم نے یہ وہ کر دیا ہم نے اس کو مار دیا ہم کیوں جا رہے ہیں قربتن اللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ کی قربت کے لیے اللہ کی قربت کے لیے ہمیں کوئی اسلحہ دھوڑی جائیے اسلحہ کی قربت کے لیے ہمیں کوئی وہاں بہت بڑا ساز و سامان دھوڑی جائیے چلو اللہ کے لیے چلتے ہیں چل دیئے یہاں پہ دیکھئے بہت سے ہمارے ناظرین کبھی کبھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہم یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے ہر وہ کام جس میں آپ کچھ سمجھ میں آو نہیں رہا ہے نہ کچھ کر پائیں گے لہٰذا آپ صرف اور صرف خدا بھروسہ کیا جائے مگر اگر حالات آپ کے پاس ہیں تو تیاری کیجئے تیاری کیجئے یقیناً تیاری کیجئے وہاں تو تھا ہی نہیں کچھ وہاں تھا نہیں اور اپنے آپ کو بچانا ہے مقابلے پر رہنا ہے اس لیے چل دیئے اب وہاں پہنچ گئے پہلے تو کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ لڑائی اڑائی نہ ہو بھائی تم مارے جاؤ تو تم بھی بلاخر آدمی ہو ہم مارے جائیں تو ہم بھی بلاخر آدمی ہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ جھگلا نہ ہو لیکن وہ لوگ چڑھے آ رہے ہیں وہ لوگ چڑھے آ رہے ہیں یہاں تک کہ یہ لشکر مقام بدر تک پہنچ گیا ان لوگوں نے کیا چالا کی کہ ان لوگوں نے جا کے پہلے ہی جو اچھی جگہ تھی میدان کی وہاں جا کے اپنے لشکر کو جمع دیا ان کا لشکر کتنا ساڑھے نو سو آدمیوں کا لشکر تھا اچھا ساڑھے نو سو آدمی اور ادھر کل ملا کے حضور کے ساتھ تین سو تیرہ آدمی تھے اچھا ادھر ٹریپل لوگ ہیں ادھر ٹریپل تعداد میں لوگ تھے ادھر تلوارے تھیں گھولے تھے اونڈ تھے اور سائکلوں کی تعداد میں تھے پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ کیوں اس لئے کہ وہ لوگ لڑنے آئے تھے ادھر خجور کی ٹہنیاں ادھر خجور کی لکنیاں تھیں اس لئے کہ یہ ان کو روکنے آئے تھے ان کو روکنے تھا ہی نہیں ادھر یہ لوگ نچھلے حصے میں ان کو جگہ ملی میدان میں رکنے کی عبرات ہو گئی تھی اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ لوگ جس جگہ پر تھے وہاں بالو ڈائب کی مٹی تھی جہاں پر زمین میں پیر رکتا نہیں ہے کون لوگ مسلمان حضور کے ساتھی جو تھے وہ بالو والی زمین تھی جہاں پر پیر دھستے ہیں رات میں بارش ہو گئی بارش ہو گئی سارا پانی بہکے ادھر کی طرف آیا ادھر آیا تو وہی بالو سب بیڑ گیا جم گیا زمین پکی ہو گئی زمین پکی ہو گئی ان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ اس کے مطلب کہ ہم نے جو نیت کی تھی کہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے ہیں اللہ نے مدد کی کر دی اب یہاں ہمارے لیے ایک درس ہے جس کو میں بغیر آپ کے کہے ہوئے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اپنی مدد ضرور بھیس خود شامل کر دیتا ہے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں تاکہ اس کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے اچھا رات کسی طریقے سے گزری اور وہ لوگ اس شکر میں ہیں کہ رات ہی میں کچھ ایسا کریں کہ حملہ کر دیں اچھا اکثر یہ ہوتا ہے جو باطل ہوتا ہے نا وہ کچھ دیکھتا ہی نہیں قانون ان کون کچھے بس ان کو تو یہ فکر تھی کہ کسی طریقے سے محاذ اخلاق پر نہیں جیت پائے تو محاذ اصلحہ پر جیت جائیں یہاں یہ اتمنان ہے کہ ہم تو لڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو روکے رہنا ہے ان کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے کسی طریقے سے بات ختم ہو جائے یہ اپنے شہر چلے جائیں ہم اپنے شہر چلے جائیں جی دن نکلا اچھا ادھر کی طرف سے پہلے تو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا اکسانے کے لیے کہ ہم بری سوری بات کہیں گے تو وہ بھی گالی بگ دیں گے پھر موقع مل جائے گا موقع مل جائے گا یہاں ایک اتمنان ہے جو بھی کرنا ہے اللہ کے نبی سے پوچھے کرنا ہے یا رسول اللہ کیا کریں یعنی وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں ہارے ہوئے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہنے دو کہنے دو اس کے بعد کجھر سے تیر چلانے لگے اچھا یا رسول اللہ وہ تیر چلانے لگے تم تھوڑا سا پیچھے ہٹے رہو ان کے تیر تم تک نہ پہنچے ابھی تک دیکھئے جنگ ٹالی جا رہے ہیں کیسے بھی جنگ ہونے نہ پائے ان بہنے نہ پائے کچھ بھی کرو یہاں تک کہ وہ اتنا چڑھ آئے کہ ان کے تیر آکے ان کی طرف لوگوں کے لگنے لگے اوہ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم نے اب بھی کوئی کام نہ کیا کوئی پہل لگی تو ہم تو بلاوجہ مارے جائیں گے صحیح بات ہے اب وقت آ گیا ہے اچھا اب ان کو باقاعدہ روکنے کا وقت آ گیا ہے چلو سب لوگ لائن میں لگو اور ان کا باقاعدہ ہم مقابلہ کریں گے چلو بالکل لشکر کی طرح جیسے فوجیں تیار ہوتی ہیں حضور نے کہا سب لائن میں لگ جاؤ اور حضور نے ایک لکلی لی اور لکلی لے کے سب کو لائن میں کھڑا کر رہے ہیں کہ لائن سے جانا ہے ایسے جا کے ان کی لائن کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور ان سے مقابلہ کرنا ہے وہ تلوار چلائے تو تم اپنے ڈنوں سے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے سب مل کے حملہ کرنا اور اپنے آپ کو محفوظ کریں گے ہم اس طریقے سے دفاع کریں گے اپنا جی اب یہاں تک بات آ گئی تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا آدھے منٹ کا یہ بتانا بڑا ہی اچھا واقعہ اچھا سب کو لائن میں لگا رہے ہیں لائن میں یہاں تک کہ حضور ڈنڈی لیے ہوئے تھے ایک لڑکا تھوڑا سا لائن سے آگے تھا تو حضور نے اس کو ڈنڈی سے ایسے کیا کہ پیچھے رہو ہم نے کہا لائن میں رہو نا پیچھے رہو تو وہ ڈنڈی اس کے پیٹ کے پاس چل گئی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے بغیر پیٹ پوچھے ہوئے اپنے لگلی کو میرے پیٹ میں کیوں لگایا ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں اور آپ نے اپنے لڑنے کو میرے پیٹ میں لگا دیا ہم اس کا آپ سے بدلہ لیں گے اب آپ بتائیے کہ یہاں دشمن سے جنگ ہونے چاہ رہی ہے ادھر سے تیر پہ تیر آ رہا ہے اور ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے پیٹ میں لگلی لگا دیا اور ہم بھی آپ سے اس کا بدلہ لیں گے جیسے ہی یہ سننا تھا رسول اللہ نے فوراں اپنے لگلی کو نیچے کیا کہا آؤ تم بدلہ لوں اس سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ غلط ہوا تو میں نے غلطی کی آؤ تم اس سے بدلہ لوں اگر تم یہ سمجھ رہے ہو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ورنہ ایک کمانڈر کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو مرتب کرے ہم وہ کام کر رہے تھے جو ایک کمانڈر رکم دیں گے تمہیں کرنا ہے جی لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم نے غلطی کی آؤ ہم سے بدلہ لے لو اوہ کیا اخلاق بدلہ لے لو وہ آگے آیا اس نے کہا نہیں ہم بدلہ لیں گے بلکل بدلہ لیں گے کیوں نہیں لیں گے اور ایسے نہیں جب آپ نے اپنی لکلی لگائی تھی تو میرا پرتہ اٹھا ہوا تھا اچھا میرے پیٹ پر آپ کا ڈنڈہ لگا تھا تو اگر ہم کو بدلہ لینا ہے تو ہم ایسے دھوڑی آپ کے کرتے کے اوپر سے دھوڑی پر بدلہ لیں گے اچھا اٹھائیے آپ بھی اٹھائیے آپ بھی یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی نے فوراً اپنا کرتہ اپنا پیراہن اوپر کیا کہ آؤ تم بدلہ لے لو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے غلطی کی تم بدلہ لے لو جیسے ہی آپ نے پیراہن اوپر کیا دور کے حضور کے سینہ مبارک کا بوسہ لینا شروع کر دیا تاکہ انقریب ہے کہ جنگ چھڑے اور ہم مار دیے جائیں تو ہم تعدے ہیں کہ زندگی کا آخری کام آپ کے جسم مبارک کا بوسہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور حضور نے بھی اس کو اپنے کلیجے سے لگا لیا کہ میرے شیر میرے بچے تو نے ایک ایسا راستہ نکالا نبوت کا بوسہ لینے کا مجھے خوش کر دیا تو نے آؤ تم جنگ کرو آؤ تم صفقہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اور ہم نہ مانیں یہاں سے ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ایک نیا ولولہ پیدا ہوا لوگوں میں لڑنے کا اور پھر یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ادھر سے وہ لوگ مکہ والے نکل آئے مگر حضور یہیں پہ دعا کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پروردگار جو اتنے بھی ہمارے ناظرین اگر جا چکے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں گئے ہیں تو مرنے سے پہلے مدینہ کی زیارت کریں ضرور انشاءاللہ ادھر سے اب دیکھا کہ لڑایا بھی بھی نہیں شروع ہو پا رہی تو مکہ والوں نے کیا کیا اپنے پہلوانوں کو نکال کے میدانے بھیجا اچھا جاؤ تین چار رات میں جاؤ اور جا کے وہاں چائلنج کرو آو ہے کوئی تمہارے مقابلے میں لڑنے والا آو ہے کوئی لڑنے والا تم درپو اپنے تم ایسے تم ایسے اب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو رسول اللہ کہیں گے وہ کرنا ہے رسول اللہ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ جاؤ تم جاؤ وہ لوگ گئے تم لوگ کون لوگ ہو کہا کہ ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں کہا تم ہمارے برابر کے آدمی نہیں ہو ہم تم سے نہیں لڑیں گے اب یہ ایک اور نفسیاتی جنگ تھی کہ میدان میں اپنے دشمن کو حقیر کہنا کہ تم تو اس قابل نہیں ہو کہ ہم تم سے جنگ کریں جنگ کر سکیں جاؤ لوٹ جاؤ اب اس پر غصہ ہونا چاہیتا ہے کی نہیں یہاں صحیح بات ہے لیکن جیسے ہی رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے لوگ گئے تھے میدان میں جن کو آپ نے بھیجا تھا اور انہوں نے یہ کہہ کے لوٹا دیا کہ تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہو لہذا ہم تمہارے ساتھ انہوں نے پکار کے کہا یا محمد اخرج علینا اکفاءنا ہمارے مقابلے میں اس کو بھیجو جو ہمارے ہم پلہ ہو ہمارے برابر ہم برابر والے سے لڑتے ہیں چھوٹے موٹو سے نہیں لڑتے ہیں یہاں بھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو ٹھیک ہم تمہارے لئے مکہ والوں کو بھیجیں گے علی جاؤ حمزہ جاؤ مکہ والوں جاؤ اگر وہ تین آئے ہیں تو تم بھی تین جاؤ تین سے زیادہ مد جاؤ مد جانا کہ برابر کا مقابلہ ہو ایسے لوگ تھے کہ مدینے والے کو پس سمجھتے تھے کیا مکہ والے اور مکہ کہ یہ لوگ دنیا میں کسی کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے بلکہ خود کو عرب کہتے تھے اور باقی دنیا کو عجم کہتے تھے سب گونگے ہیں بولنے والے تو ہم ہیں عجم مطلب گونگا ہوتا ہے گونگا جی اچھا اچھا یہاں تک کہ ان لوگوں سے لڑنا کہا رہا نہیں تھا ان کو اس لیے حضور نے یہاں بھی اخلاق کا مزاہ بجائے اس کے کہ غصہ ہوں کہہ کہ مرو تم کو برابر کا نہیں کہہ رہا ہے مرو یہ خب نہیں ہوا نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے وہ تم کو برابر کا نہیں سمجھتے تم رک جاؤ جاؤ علی تم جاؤ حمزہ تم جاؤ بلان تم جاؤ جاؤ برابر اور دیکھو وہ تین آئے ہیں میدان میں تو تم بھی تین جاؤ آتے ہیں زیادہ مت جاؤ تین سے زیادہ مت جاؤ کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدلہ اخلاقی قرار پا ہے کہیں یہ ظلم قرار پا ہے کہ تین کے مقابلے میں چار آئے ہیں لڑنے کے لیے چنانچہ یہ گئے اور جانے کے بعد مقابلہ ہوا ادھر والے آتے رہے ادھر والے لڑتے رہے اور ایک پر ایک کو ایک پر ایک کو یہ لوگ مارتے رہے یہاں تک کہ جب پندرہ بیس مکہ والوں کو ان لوگوں نے جہنم رسید کر دیا نہیں نہیں تلوار تو ہے نہیں تلوار تھی تین جار تلواریں تھی ایسا نہیں کچھ تلوار تھی اچھا چھیک ہے اب ان تلواروں سے جب مقابلہ ہوا اور مکہ والوں کو ان لوگوں نے مانا شروع کیا جی جی تو ادھر سے غصے میں اس سے بڑا پہلوان اس سے بڑا پہلوان اس سے بڑا پہلوان آتے گئے اور یہ لوگ مارتے گئے مارتے گئے یہاں تک کہ ایک مرتبہ جو مکہ والوں کا کمانڈر انچیف تھا ابو سفیان اچھا اچھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم کو تو یہ لگ رہا ہے کہ روز آخر تک یعنی جس کے لئے یہ لوگ کہتے ہیں قیامت تک قیامت تک بھی اگر ہمارا آدمی اسی طرح ایک ایک دو دو جاتا رہے گا یہ لوگ مار مار کے ہمیں ختم کر دیں گے لہذا اب ایسا کرو کہ وہ لوگ تو کل تین سو تیرہ ہی ہیں ہم لوگ تو سالے نو سو ہیں سب مل کے حملہ کر دو ختم کر دو ان کو ادھر نبی آخر کہہ رہے ہیں کہ وہ تین آئے ہیں تو ادھر چوتھا نہ جائے چوتھا نہ جانے پائے ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تین برابر ہیں چلہائی کر دو تاکہ ان کا نام و نشان مر جائے جیسے ہی ان کی طرف سے حملہ ہوا ادھر سے بھی حضور نے کہا اب حجتیں تمام ہوئے اب مقابلہ کرو جی اب مقابلہ کرو ان کو آگے نہ بڑھنے دو ان کے مقابلے میں ڈڑ جاؤ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اس کے بعد مدد ساتھ ہے تو کیا کچھ مدد آئی کیونکہ بھئی لکڑی ہاتھ پہ لیے ہوئے آسمان سے پروردگار میں قرآن مجید میں موجود ہے کیا کہ آسمان سے ملائکہ کو بھیجا جو سب کو نہیں دکھائی دے رہے صرف کفار کو دکھائی دے وہ سمجھ رہے تھے کہ آسمان سے فوج اترتی چلی آ رہی ہے اچھا اللہ نے بھیجا باقاعدہ ملائکہ جو عبادت کرتے ہیں مگر جی وہ مدد کے لیے آئے مسلمانوں کی باقاعدہ مدد کے لیے تقریباً چار ہزار ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور اس طریقے سے بہت دیر تک جب جنگ ہوتی رہی ہوتی رہی یہاں تک کہ کفار نے سمجھا کہ اس بھرپور پورے حملے میں بھی ہم جیت نہیں سکتے ہمارے نجانے کتنے لوگ مار دئیے گئے ایک بھگ دب مچ گئی بھاگے سب مکہ کی طرف کہ اب ہم لڑ نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے سب مارے جائیں اچھا یہ حالت ہو گئی یہ حالت ہو گئی ان مسلمانوں نے یہ حالت کی جنگ پاس چند لوگوں کے پاس تلوار تھی باقی سب کے پاس لاتھی ڈنڈے تھے یا ان لوگوں کو مار مار کے ان کے اسلحے انہوں نے لے لیے تھے یہ جب وہ لوگ بھاگے اور جنگ ختم اب ان لوگوں نے دعویڑانا چاہا اللہ کے نبی نے منع کہ نہ کیوں جو میدان سے بھاگ رہا ہے بھاگ چاہے مگر دشمن تو ہمارا دشمن ہے دشمن تب تک تھا جب تک ہمارے مقابلے پر تھا ہمارا یہ شیعار نہیں ہے کہ میدان سے بھاگنے والوں کا ہم پیچھا کریں اس کو دوڑا کے مارے نہیں اچھا یہ جنگ میں اخلاق یہ بھی ہے یہ اخلاق کہ اگر جا رہا ہے تو چھوڑ دو جا رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ جا رہا ہے تو اچھا اچھا ڈٹا ہوا تو ہم لڑتے مقابلہ کر رہا تھا ہم بھی مقابلہ کرتے لیکن اب جب میدان سے فرار کر رہا تھا اس کے پیچھے ہم بھاگ اچھا اس کے باوجود بھی تقریبا ستر لوگ مکہ والوں کے لشکر کے اس جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے تھے جس میں سے اکیلے پینتیس کو تو صرف علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے مارا تھا اچھا ٹوٹل ستر آجے میں صرف حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام نے پینتیس مارے اور جو بقیہ پینتیس تھے جی وہ باقی لوگوں نے باقی لوگوں نے اور ان میں بھی امیر المومنین شامل تھے اچھا جی کہ مثلا اب ہم نے تو خود جب کبھی وہ والی دیکھی نہیں ہے صحیح بات ہے مگر ذہن یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی سے بتایا کہ وارا مارو اسے اب ظاہر سے بتا ہے جو آدمی ساتھ دے رہا ہے وہ بھی اس کو قتل کروانے میں جی جی تو ان پینتیس میں بھی امیر المومنین شامل تھے اب دیکھئے اگلی جنگ اسی میدان میں اگلی جنگ اسی میدان میں اسی میدان میں وہ تو بھاگ گئے نا بھاگ گئے جو ابھی رہ گئے ہیں جن کے جنازے پڑے ہوئے ہیں جو مارے گئے ہیں جی جی اب ایک نئی جنگ ہو رہی ہے عرب میں طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی اپنے دشمن کو مار لے اب مار لیا تو مر گیا عرب یعنی سب مکہ مدینہ ہاں ہاں پورے میں پورے میں یہ جنگ کا ایک ان لوگوں کے ہاں اصول تھا کہ جب جس کو مار لیا تو ان کے لوگ جیتنے والے لوگ جاتے تھے اور جانے کے بعد اس کا کان کاٹا اس کی ناک کاٹی اس کی انگلیاں کاٹی کاٹ کے اور اس کے بعد اس کا ہار بناتے تھے پھر یہاں بنا اور ہار بنا کے پہنتے تھے یہ کیا ہوتا تھا یہ ایک چیلنجنگ پاور تھا ہم اتنے بڑے پہلوانے کتنے بڑے پہلوانے یہ دیکھو اچھا تو پھر یہ مدینہ والے دورے ہوں گے کانون کاٹا ہوگا مدینہ والے اس سے پہلے کہ کوئی ادھر کی طرف کے جنازوں کو پلٹ کے دیکھے رسول اللہ نے آواز دی اسلام نے کسی کے مرنے کے بعد چاہے وہ دشمن ہو اس کو بھی اس کے بھی آزا کٹنے کو حرام قرار دیا ہے کوئی ہاتھ نہ لگایا جنازوں کو کوئی کسی کے کان نہیں کاتے گا کوئی کسی کے ناک نہیں کاتے گا کوئی کسی کی آنکھ نہیں نکالے گا کوئی کسی کے انگلیاں نہیں کاتے گا سارے جنازے سب ویسے ہی صحیح و سالم تھے مسلمانوں میں بھی سات لوگ مرے تھے سات لوگ مر گئے تھے مسلمانوں میں بھی شہید ہو گئے تھے تو ان کے جنازے اب یہ ہوا کہ ان کے جنازے دفنانہ ہیں اب جب میدان جنگ میں مرے ہیں تو ظاہر جو باتا ہے غوصل تو ہونا نہیں ہے ہاں صحیح بہت شہید رہا ہے خدا ہے مرتبہ ملا حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ان کے لئے قبریں کھو دی گئیں اب دشمن کے لوگ پڑھے ہوئے ہیں جو نے کہا نہیں یہاں بھی ایک نئی جنگ چھلی انہیں کیا کریں یا رسول اللہ پڑھا رہے ہیں دیجئے آئیں گے کتے آئیں گے جنگلی جانوار آئیں گے چیل گد کھا ڈالیں گے ہمیں اور خوش ہے نہیں یہ انسانوں کے جنازے ہیں انہیں ہم ایسے ہی کیا کریں ان سب کو اٹھاؤ فلا جگہ جو کواں ہے اس میں ڈالو سب کو ایک جگہ پر ڈالو اس کے اوپر مٹی ڈال دو تاکہ یہ وہاں گڑ جائیں یہ وہاں سکتر لوگوں کو اٹھا کر کے اس لئے کہ ان کے جنازوں کی توہین نہ کرنے پائیں جانور ان کو نہ کھانے پائیں کتے ان کو نہ نوچنے پائیں اڑنے والے پرندے ان کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ جوگ در جوگ کیوں حضور کی طرف آ رہے تھے کیوں حضور کی طرف آتے رہے مگر صدمہ دیکھیں صرف اس کا ہے کہ جس نے اپنے خون کے پیاسوں کے جنازوں کا اتنا احترام کیا ہو اسی کے نوازے کو امام حسین کو کربلا میں ان کے جنازوں کے اوپر گھولے دولہ دیئے گئے جانوروں کے ٹاپوں سے رون ڈالا گیا گلہ کاٹ دیا گیا جس نے مصلح کرنے کے لئے منع کیا کہ دیکھو کہ دشمن کبھی نہ کان نہ کٹنا اس کے نوازے کی گردن کو کاٹ کے لے کے اس شہر میں اس شہر میں اس جگہ اس جنگل میں اس بازار میں بڑی دکھ درید آستان ہے اور وہ لوگ جو یہ سب کر رہے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جیت گئے ہار گئے تھے مگر ان کی ہار تھی اور وہ جس کا سر نیزے پر بلند تھا در حقیقت جیت اسی اسی اور یہیں یہ ثابت ہوا کہ جس طرح سے نبی کے اس حکم کے بنا پر لوگ آتے رہے جوگ درجو اور سر امام حسین کٹ بھی گیا تھا مگر اپنے اخلاق کے بنا پر لوگوں کو آج بھی کھینچ رہا ہے آج بھی اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور حسابیت کا نام آج بھی زندہ ہے جی آگا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ہوت شکریہ آدھا کرتے ہیں تو ناظرین دیکھئے پروگرام یہیں پہ ہمیں روکنا پڑے گا ختم تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بہت سی ایسے سی باتیں ہیں جیسا کہ آگا بہت ہی ڈیپلی جا کے آپ کو بہت ہی باریک باریک پہلو پہ نظر ڈال کر کے پیغام میسج اخلاق سکھا رہے ہیں واقعی وہ تو جنگ کا میدان ہے مگر خود ہمیں بھی جنگ کرنا ہے نفس سے گھر میں پروس میں رشتدار میں کس طرح سے جب دشمن کا احترام کر رہے ہیں پھر تو ہم دوستوں کے درمیان میں ہیں تو ہم لوگوں کے درمیان میں کہیں جھگڑا فساد لڑائی جھگڑ خوری جھوڑ فرے وعدہ خلافی یہ سب بلکل نہیں ہونا چاہیے میں کیا سمجھاؤں تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں بیرہر ان سب چیزوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے انشاءاللہ بھی یہ سلسلہ فیلحال جاری رہے گا اور بھی بہت کچھ ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو جاننے کو ملے گا انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر خدا